قومی ٹیم کرکٹ کی ہو یا کسی اور کھیل کی خیبر پختل خواہ کا کوئی نہ کوئی کھلاڑی اس میں ضرور شامل ہوتا تھا لیکن اب یہ قصہ پاری نہ بن چکا ہے پشاور میں کھیل کا کوئی میاری میدان نہ ہونے کی وجہ سے اُبھرتے ہوئے کھلاڑی پرواز سے پہلے ہی حسنہ ہار جاتے ہیں کرکٹ کے عاشق آج کل سٹی اور کینٹ ریلوے سٹیشن پر صلاحیتوں کے جہر دکھاتے نظر آتے ہیں پشاور میں گراؤنڈز نہیں ہے اور جو گراؤنڈز تھے وہ بھی وہاں پر بھی کھیلنے کے لیے نہیں چھوڑتے ہم منع کرتے ہیں گراؤنڈ ہمیں نہیں مل رہے ہیں ہم بھی اپنے قوم کے لیے لڑنا چاہتے ہیں ہم نے قوم کے نام روشن کرنا چاہتے ہیں حکومت یہ درخواست ہے کہ ہمارے لئے کوئی گراؤنڈ بنائیں کہ ہم ادھر کھیلیں مغلیہ دور کے نشان شاہی باغ میں کرکٹ فٹبال اور ہاکی کھیلنے کا ماحول مل جایا کرتا تھا لیکن سابق حکومت کی مہربانیوں نے اسے بھی فن لینڈ پارک میں تبدیل کر دیا پشاور میں سہولتوں سے آری صرف ایک جمخانہ ہی ہے جہاں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی جاتی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین نے کئی بار ہر یونین کونسل میں کھیل کا میدان بنانے کا اعلان کیا ہے لیکن یہ میدان کب بنیں گے کوئی نہیں بتاتا کیمرمین اسد علی اور محمد حیات کے ساتھ یاسر استین دنیا نیوز پشاور